سلام علیکم میں ہوں عباس گل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کے آج ہم پرگرام جو کر رہے ہیں اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر آپ ستاروں کے بارے میں بتاتے ہیں اور بہت اچھا بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ فیڈ بیک دیتے اور آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے اس کو دیکھتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ دوسرا لوگوں نے مجھے یہ سب سے زیادہ یہ میسی کی ہے کہ سر آپ پتھر بھی بتایا کریں ساتھ کیونکہ ہمارے سٹار کا جو پتھر ہوتا ہے جو نگینہ ہم پہننا چاہیں جو انگوٹھی ہم پہننا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی بتائیں تو ابھی جو ہم بتائیں گے انشاءاللہ اس ہفتے میں یہ جو ہفتہ آپ کا گزرے گا اس میں کیونکہ یہ کاؤز کا ستارہ ہے سیگیٹیریس اس کا مند چل رہا ہے تو اس کے ساتھ دو سٹار اور ہیں کیونکہ یہ آتشی سٹار ہے تو اس کے ساتھ لیو ہے اور ایریس ہے تو آج جو ہم بات کریں گے وہ سیگیٹیریس لیو اور ایریس کے اوپر تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیگیٹیریس کا جو یہ ہفتہ ہے یہ ستائیس نومبر سے تین دسمبر تک یہ چلے گا اور اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ڈسکور کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ہم بہتر کر سکیں اس ہفتے جیسا ممکن ہو اپنی مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر اپنے آپ کو تھوڑا آرام دیں کیونکہ آپ اپنی مرضی میں بہت زیادہ ذینی دباؤ سے گزر چکے ہیں اس لیے اس ہفتے میں نئی سرگرمیوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو تفریح فرام کرنا آپ کے جسمانی سکون میں مددگار ثابت ہوگا اس لیے آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ تھکا دینے والے کاموں سے دوری رکھیں چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے پانچویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے مالی حالت میں بہتری آ سکتی ہے اور آپ کے گھرے لو ضروریات بھی آسان ہو جائیں گی اگر کوئی چیزیں آپ نے خرید نہیں ہیں تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گی اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی بہت خوش ہوں گے ساتھ آپ کا کام بھی بہتر ہوگا اور مطلوبہ آپ کو حوصلہ وضائی بھی ملے گی جاب کرنے والے لوگوں کے لیے پرموشن بھی ہو سکتی ہے اور ان کے لیے اپنے کام میں آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں آپ کے صحیح طریقے سے کام کرنے کی صلائیت کو خراب ہونے کی بھی پوزیشن بن سکتی ہے وہ پوزیشن کیسے ہوتی ہے کہ آپ نے خامخا کسی کے ساتھ الجنا نہیں لڑنا نہیں کام کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا اس لیے یہ چیزیں پھر برائے راست آپ کے آپ کے اوپر اور آپ کے خاندان کے اوپر اثر انداز ہوں گی چھوٹے کاروباری حضرات جو ہیں ان کے لیے اس ہفتے کے دوران سرکاری شعبے یا کسی سرکاری اہلکار یا کسی سرکاری میکمے کی طرف سے دباؤ آئے گا پریشر آئے گا کوئی ٹیکس آ سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اتیاد کرنی ہے جبکہ صحیح سمت میں محنت بہت مددگار ثابت ہوگی اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی کے حالات معمول پر آنے سے آنے پر آپ کا ذینی دباؤ جو ہے وہ کم ہوگا اور طالب بلم جو ہیں وہ پڑھنے لکھنے میں مشہول رہیں گے ان کی پڑھائی کا ایک ٹائم شروع ہو رہا ہے جس میں وہ اپنی الجنوں سے بھائر آ جائیں گے اور ان کو سبق بھی یاد ہوگا اور آگے امتیان کی تیاری بھی بہت اچھی ہوگی اور اس کے نتیجے میں آپ کو کامیابی بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس ہفتے میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے سفر اگر آپ نے کرنا ہے تو بہت اتیاد کرنی ہے اور اس ہفتے میں کوشش کریں کہ سفر نہ کریں کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک اگر شادی کا کوئی پرگرام ہے تو شادی کے تاریخیں رکھنے کے لیے مقرر کرنے کے لیے بہت اتیاد سے کام لیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بیماری آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسے انٹیکیٹرز ہے تو اس کا فوراں علاج کروائیں اس کو آپ نے اب اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکیٹریس کے لیے پتھر کونسا اچھا ہوتا ہے اس کا جو پتھر ہے وہ ہے مرجان سوری پیلا پھوکراج اور پھوکراج جو ہے اس کے علم نجوم کے نکتہ نظر سے پھوکراج پتھر پہننے والے افراد بہت سارے فیدے حاصل کر سکتے ہیں نمبر ون کہ پتھر دماغی طاقت اور حمد کے لیے بہت مفید ہے شادی اور اولاد کے لیے بڑا مفید ہے اگر کوئی زریلا کیڑا یا سام یا بچھو یا اس طرح کی کوئی چیز کاٹ جائے تو وہ پتھر اگر اس کاٹے ہوئی جگہ کے اوپر لگائیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ پتھر جادو ٹونے کے اثرات کو بھی ختم کرتا ہے نظرِ بد سے بھی روکتا ہے نظرِ بد کو روکتا ہے اس میں وہ بہت اچھا ہے پھوکراج پتھر جو ہے وہ محبوب کے دل میں جو سختی ہوتی ہے اس کو بھی نرم کرتا ہے مطلب اگر آپ نے یہ پتھر پینا ہوئے اور آپ کا محبوب آپ سے سخت ہے تو اگر آپ کے پاس یہ پتھر ہے تو وہ اس کا دل نرم ہوگا آپ کے لیے یہ پتھر کاروباری الجنوں کو بھی آسان کرتا ہے اور دور کرتا ہے مالی ساکھ کو مستحقم کرتا ہے اور جلد خوشحالی لاتا ہے بہتر تلقات کو استوار کرنے میں مدد دیتا ہے پھوکراج اگر کوئی شخص سمندر میں یعنی کہ کسی بیر اجاز پہ اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو وہ پھوکراج اپنا سیگیٹیریس جو ہے وہ پین کے رکھے اس کے لیے وہ بڑا قیمتی اساسہ ہوگا حفاظت میں رہے گا اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا ویسے اس پتھر کو حکمہ یعنی حکیم لوگ جو ہیں دعائیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں مطلب یرکان پیٹ کی کھانسی دانتوں کی ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے یہ بڑا مفید ہیں یہ پتھر جو ہے پھوکراج بہت سارے بیماریوں کا اب ہم بات کریں گے برج لیو کی لیو جو ہے وہ اپنے اس ہفتے اپنی ذہنی طور پر مستحقم محسوس نہیں کرے گا اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اس بات کا خیار رکھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے بات چیت کرتے وقت اپنی عادت اور اپنی شائستگی کو کا خیار رکھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے غصہ نہیں کرنا ایریٹیٹ نہیں ہونا بات کرتے ہوئے ورنہ تناؤ کے ساتھ ساتھ آپ کا امیج بھی خراب ہوگا چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے نامیں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ تخلیقی خیالات سے برپورف ہوں گے اور پیسہ کمانے کے لیے ان کا اچھا استعمال کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں تاکہ اس دوران ہر آپ کچھ ایسے معاملات بھی کریں گے جس سے آپ کو کچھ پیپروں پہ سائن کرنا پڑے گا لیکن آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جلد بازی میں وہ پیپر سائن نہیں کرنے پورا پہلے تمام آرام سے تمام پیپروں کو پڑنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پیپر سائن کرنے اس ہفتے جو گھر کے کام ہیں جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے اور اگر آپ دفتر سے چھوٹی لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ کو اس سے مکمل کرنے کے لیے معمول سے تھوڑا زیادہ وقت دینا ہوگا لیکن آپ کے اس کوشش کو دیکھ کر گھر والے بہت زیادہ خوش نظر آئیں گے اس ہفتے کام کی وجہ سے آپ کے اندر جذبہ نظر آئے گا اس وجہ سے آپ کا مقصد اپنے تمام کاموں کو پہلے ہاتھ سے ہی مکمل کرنا ہوگا لیکن کام کی زیادتی آپ کے لیے تھکا دینے والی ثابت ہو سکتی ہے طلبہ اور طلابات جو ہیں وہ کافی اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے اور اس سے ان کی کامیابی یقینی ہوگی اس کے علاوہ بہت سے اچھے سیاروں کا اثر آپ کو اچھے نتائج دینے کا کام کریں گے جو سپورٹنگ آپ کو سیارے ہوں گے وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے چاند کی نشانی کے حوالے سے اتارت کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے جو طلبہ اور طلابات تعلیم کے لیے باہر کے ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کا انشاءاللہ یہ خواب بھی پورا ہوگا وہ سیاروں کے اس مبارک نظر کی وجہ سے اپنے خوابوں کو جو ان کے آئیڈیاز ہیں کہ ہم فلان کالج میں یا فلان یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ملے گا اب لیو کا جو پتھر ہے وہ ہے یاکوت یاکوت جو ہے یہ پتھر کام پیشہ کام اور پیسہ اور اشتہ داری کے معاملات کو بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے یہ پتھر خود اطماعاتی کو فروغ دیتا ہے دوسروں کے ساتھ اشتراک کی رائیں کھولنے میں معاون ثابت ہوتا ہے ہمت امید اور اطماعات کو مضبوط کرتا ہے اور جو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں اس نقصانات والی کیفیت کو روکتا ہے اور آپ کو ایک بہتر سپورٹ کرتا ہے زندگی میں روشنی کی امید دلاتا ہے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا روحانی طاقت اس کے اندر بہت ہے یاکوت کے اندر اور یہ پتھر آپس میں یعنی میاں بیوی میں بھی ایک محبت اور پیار کے جذبے کو بڑھاتا ہے اس پتھر کو گھر میں اگر آپ رکھ لیں تو اس سے بھی بہت برکت ہوتی ہے اور گھر میں جو لڑائی جگڑے نظر بعد نعوسط اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی اگر اس کا سیدھے آت کی درمیان والی انگلی میں اگر یاکوت کی انگوٹھی پہنی جائے اور اس کو ہر جمعرات کو ایک اچھی طرح صاف کر کے دوبارہ پہنی جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں کو زیادہ سردی لگتی ہو اور ان کو یہ پتھر ضرور پہننا چاہیے آنکھوں کے قریب جن کی نظر کمزور ہو اور وہ اگر یاکوت کو اس پتھر کو دن میں دس پندرہ منٹ دیکھیں تو ان کی نظر پہ بھی بڑا اچھا افیکٹ کرتا ہے ہم بات کریں گے ایریس پہ یعنی حمل چاند کی علامت کے حوالے سے اس ہفتے رو کے بھارویں گھر میں مجود ہونے کی وجہ سے کام کی جگہ پر کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے یعنی آپ کے کاروبار میں کام زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ فیکٹی میں کام کر رہے ہیں تو فیکٹی میں آپ کے اوپر کام کا پریشر ہوگا اگر آپ مزدوری کر رہے ہیں تو آپ پہ کام کا پریشر زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بیچینی اکتاہت پیدا ہوگی انتشار پیدا ہوگا اور آپ پریشانی محسوس کریں گے اس ہفتے ایریس جو ہے اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک چڑچڑا پان آ جائے گا اور اس چڑچڑے پان سے آپ بچنا ہے اور آپ کو بچانا ہے اور اپنے ارد جو محول ہے اس کو بچانا ہے آپ کو گھر کے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی بھی بڑے فیصلے کی پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے خاندانی زندگی کے بارے میں بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کی رقم کے لیے بہت اچھا ہے جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے اس کو اس ہفتے بہت خیال سے خرچ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں اسے ضائع کر دیں کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ سب کی توجہ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں دعوتیں بہت ہوں گی آپ کو لالچ بھی دیا جا سکتا ہے تو آپ نے لالچ میں نہیں آنا کیونکہ وہ لالچ میں اگر آپ آگئے تو آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا ایریز کی علامت کے حوالے سے زول کے یاروے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کیریئر میں آگے بڑھنے کے لئے اپنے بڑوں اور بزرگوں سے رہنمائی حاصل کرنے میں نکام رہیں گے لیکن ان کے ساتھ آپ کے اختلافات کا بھی امکان ہے جیسا کہ آپ جگڑا یا حالات خراب ہوتے ہیں تو کوشش کریں خموشی اختیار کریں اس وقت آپ کی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ اس معاملات کے کوئی فیصلے کر سکے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے خاندان میں ایک بڑا اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو کافی پریشانی کا بھی باعث بن سکتا ہے اس ہفتے طلبہ اور طلبات کو میند کرتے رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دوران ان کی سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی ایسی صورتح حال میں آپ کو کسی بھی طرح کی بری صحبت سے بچنا رویے سے اور آپ کے دوستوں کے جو ماحول ہے اس کو وہ خراب کرے اس سے آپ کو بچنا ہوگا اور آنے والے امتحان کی تیاری میں پوری طرح مشہول ہو جائے سفر سے پریز کرنا ہے اور لین دین میں بہت اتیاد کرنی ہے اگر رشتہ پکا ہونے کی بات ہو رہی ہے تو تاریخوں کا چناؤ بہت ہی اتیاد سے کرنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ صدقات جو ہیں وہ کیا کیا ہوں گے اس ہفتے آپ نے جو صدقات دینے ہے اس میں یہ ہے کہ سرخ لوبیہ تین پاؤ یا پانچ پاؤ لے کر وہ اپنے سر کے اوپر سے وار کے وہ آپ جانوروں کو ڈال دیں یا کسی غریب کو دے دیں اگر غریب کو دیں تو اس کو صدقہ بتا کے دیا کریں اکثر لوگ ایسے خموشی سے دے دیتے ہیں شرمندگی سے کہ شاید وہ ہم بتائیں گے تو ہمیں پریشانی ہوگی سرخ دال سرخ کپڑا تین پاؤ گوشت یا پانچ پاؤ گوشت لے کر اس کا صدقہ دیں صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب کو دیں اور دالیں اگر کسی پرندوں کو یا جانوروں کو ڈال دیں چیلوں کو ڈال دیں گوشت وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اکثر لوگ پھر یہ سوال چھوٹے چھوٹے پوچھتے کہ سر وہ گوشت تو ہے وہ ہم نے کبوں کو ڈال دیا ہے چیلوں کو ڈال دیا ہے وہ آپ چیلوں کو بھی ڈال سکتے ہیں کبوں کو بھی ڈال سکتے ہیں کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں لیکن غریب کو دیتے ہوئے آپ نے بتانا ہے کہ یہ میرے صدقے کا گوشت ہے از تک فارض ضرور پڑھیں نماز کی پبندی کریں اور یا حیو یا قیون کا ورد ضرور کریں اور گھر میں لبان کی دھونی ضرور دیا کریں اثر اور مغرب کے درمیان میں اکثر کہتا ہوں خواتین و عزرات کہ لبان ایک جیسے نظر باد ہے حسد ہے خباست ہے یہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور میں نے اس وقت بھی جلایا ہوئے اور وہ اس وقت بڑا اچھا ایک محول بنا ہوئے تو لبان کی دونی گھر میں ضرور دیا کریں اب ہم بات کریں کہ جو ایرس ہے اس کا جو پتھر ہے وہ ہے مرجان تو مرجان کے لیے مرجان جو ہے وہ آپ کے لیے کیا فائدے دے سکتا ہے مرجان یہ پتھر کالا جادو دوسرے شیطانی اور صفلی عمال کے اثرات سے بچاتا ہے یہ پتھر کالا جادو کے اثرات سے بھی اپنے آپ کو اور محفوظ رکھتا ہے یعنی کہ جس نے پینا ہو اس کو ان چیزوں سے وہ محفوظ رکھتا ہے اکثر یہ پتھر حکیم لوگ اپنے صفوف میں بھی استعمال کرتے ہیں دعائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اس پتھر سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے اس پتھر کا جو مرجان پتھر ان بچوں کو پرسکون نیند دیتا ہے جو نیند میں ڈھر جاتے ہیں اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی ہو تو اس پتھر کو اپنی انگلی میں پہن لیں انشاءاللہ روزی کے مسائل حل ہوں گے اور اس کے رزق اور روزی میں فراوانی ہوگی اس پتھر جو لوگ اپنے اندر مستقل مزاجی عظم اور استقلال کی کمی محسوس کرتے ہیں وہ ضرور اس پتھر سے فائدہ اٹھائیں یہ پتھر مرجان یہ پتھر لکوے فالج اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے پرانے وقتوں میں اس پتھر کو بیری سفر کرنے والے لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ پتھر ان کو حادثات سے بچاتا ہے اور تباہی سے محفوظ رکھتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بٹن آئیکون کو ضرور دبا دیجئے گا کہ آگے آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور اپنا ضائچہ جب آپ بنانے کے لیے مجھے میسج کرتے اور کال کرتے تو برائے مربانی آپ تین چار چیزوں کا بہت خیال رکھا کریں ایک تو یہ کہ آپ اپنا پورا نام لکھا کریں اور والدہ کا نام پورا لکھا کریں تریخ پدیش جو ہے آپ کی وہ پوری لکھی ہونی چاہیے کیونکہ کچھ لکھ دیتے کہ وہ سن لکھ دیتے انیس سو پچاسی نہ مہینہ لکھتے نہ تریخ لکھتے اچھا کچھ لوگوں کو ٹائم نہیں پتا ہوتا تو ٹائم نہ کو ہوا ہے فجر کے ٹائم ہوا ہے تو پھر ہم اس تاریخ کے حساب سے اس کا تالہ ٹائم جو ہے وہ خود نکال لیتے تو اور جہاں پہ جس شہر میں وہ پیدا ہوا ہے اس شہر کا نام ضرور لکھا کریں آپ کا بہت شکریہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ